اسلام علیکم جی تو کیسی ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور آج جو میں آپ کو ایک بہت اچھی سی ہوم ریمیڈی بتانے جاری ہوں وہ یہ ہے کہ جس کو آپ اپنی لیشیز اور آئی بروز پہ لگاؤ گے تو وہ بہت ٹھیک اور خوبصورت ہو جائیں گے جی تو اس کے لئے ہمیں چاہیئے سات عدد لونگ سات عدد ہمیں چاہیئے خجور کی گھٹلی اور سات عدد ہمیں چاہیئے بدا ان تینوں چیزوں کو ہم نے ایک سات ایک فائل پیپر لینا ہے ایسے کہ ہمیں فائل چاہیئے ایسے کہ فائل میں آپ نے یہ تینوں چیزیں پیک کر دینی ہے یہ دیکھیں جی یہ میں نے ساری چیزیں اس فائل کے اندر رکھ دی ہیں اور اب میں اس کو اچھے سے پیک کرنے لگی یہ دیکھیں جی میں نے اس کو پیک کر لیا ہے اور اب میں اس کو چولے پہ جا کے رکھوں گی ٹھیک ہے اور اس وقت تک اس کو رکھوں گی جب تک یہ ساری چیزیں اندر جل نہ جائیں یہ دیکھیں جی میں نے فلیم آن کر لیا ہے اور میں اسی تھوڑی میڈیم فلیم پہ یہ والا جو ہمارا پیکٹ ہے نا یہ میں رکھتا ہوں گی ٹھیک ہے اور یہ اسی پہ پکتا رہے گا ہاں جی تو یہ دیکھیں جی اب یہ بن چکا ہے اور اب میں اس کا جو فلیم ہے یہ دیکھیں یہ میں نے بند کر دیا اب میں اس کو اٹھاروں گی یہ دیکھیں دو آن اٹھا ہے اس کے اندر سے لیکن ابھی یہ بہت زیادہ ہوت ہے تو میں اس کو ہینڈ نہیں لگاؤں گی لیکن میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں جی ساری چیزیں اندر جل چکی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں ان ساری چیزوں کو گرینڈ کر کے اس کا ایک بہتی سوفٹ سا پاودر بنا لوں گی یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں میں نے ایک باول میں نکال لی ہیں اور اب میں ان کو گرینڈ کر کے یہ دیکھیں اب میں ان کو گرینڈ کر کے آپ کو ان کو پاودر دکھاؤں گی دیکھیں جی میں نے اس کو کوٹ کے یہ دیکھیں گرینڈ کر لیا ہے اور اس میں سارا بادام کا آئل اور اب اس کو ایک نگ خالی کنٹینر میں شفٹ کروں گی یہ میں پاس کنٹینر ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پاس رکھا ہوا ہے اور اب میں یہ سارا پاودر اس کنٹینر کے اندر شفٹ کروں گی جی تو یہ دیکھیں میں نے اسی اب نا کنٹینر میں شفٹ کر لیے وہ سارا پاورڈر اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی آلیب آئل ٹھیک ہے ایک چمچ تھے دیکھیں میں اس کے ڈکن دالوں یہ دیکھیں جی جیسے میں نے ایک چمچ ایڈ کی ہے آلیب آئل اور اس پہ میں نے دوسرا ایڈ کیا ہے کیسٹر آئل یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ میں نے ایک آدھ کترے ایڈ کروں گی لیونڈر آئل کی یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ دیکھیں جی کنٹینر میں ایڈ کر کے یہ ایک بڑا تھک سا پیسٹ بن گی ٹھیک ہے اب میں نے لیا ایک مسکارا برش ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں مسکارا ہے یہ تھوڑا خوشک ہو گیا تھا میں نے اس کو واش کر کے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور میں اسی کئی برش کے ساتھ اسی کئی برش کے ساتھ آپ نے اپنی آئی لیشز اور آئی براوز پہ یہ والا سیرم اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں جی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ایسے کہ ٹھیک ہے اور اس کو آپ کارٹن برڈ کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ یہ کارٹن برڈ ہے اس کو آپ ایسے ڈپ کر کے اور اس کو آپ اپنے آئی براوز وغیرہ پہ اور اپنی آئی لیشز پہ ایسے لگائیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا اور آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ مجھے پلیز کمنٹ باکس میں بتائیں زیادہ زیادہ لائک دیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ بہت ہنڈر پرسنٹ ایفیکٹیو ریمیٹی ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ تھری ڈیز کے بعد ہی آپ کو اس کا ریزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جی آپ نے بھی ایسے مسکرہ برچ سے اپلائی کرنا ہے یہ بہت اچھا رہت ہے اوکے جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ